دوستو بلند امارت نے بنانا شروع سے ہی انسان کا خواب رہا ہے اگرچہ فلک بوچ امارتوں کا تصور امریکہ میں دو صدیوں کا اولی شروع ہو چکا تھا لیکن گزشتہ تین دہائیوں سے فلک بوچ امارتوں کی تعمیر کا رچھان آہستہ آہستہ مشرق کے وسطہ اور چین کی جانب بڑھ رہا ہے بلند و بالا امارتوں میں برج خلیفہ پہلے نمبر پر ہے برج خلیفہ کا سابق نام برج دبائی ہے یہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں واقعہ دنیا کی بلند ترین امارت ہے جس نے چار جنوری دوہزار دس کو تکمیل کے بعد ٹائی ون کی ٹائی پی ٹاور کو پیچھے چھوڑ دیا ٹائی پی ٹاور ایک سو ایک منزلہ امارت ہے حیران کن طور پر برج خلیفہ کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں نے اپنی زندگی کے بائیس ملین گھنٹے سرچ کیے برج خلیفہ دنیا کی پہلی امارت ہے جس میں لیبریڈی ایک سو تئیس منزل پر تعمیر کی گئی اس شہکار کو تعمیر کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کو حل کرتے کرتے انجینئر بھی تھکھار گئے پھر یہ شہکار کیسے تعمیر ہوا اس کی تعمیر میں کتنی مشکلات پیش آئی اور انہیں کیسے حل کیا گیا آج کیسے ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے اور برج خلیفہ کی ایسے راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں جان کر آدمی احران و پریشان ہو جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ایک چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور زبا دیں دوستو آپ کوئی جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کی سب سے بلند امارت برج خلیفہ جس کی بلندی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے اس کی تعمیر بگے دیزائن کی شروع کی گئی دنیا کی امچی امارت برج خلیفہ کے لیے محض چھ برس کا وقت مقتص کیا گیا جس میں انجینئس کو اس امارت کی تعمیر کو مکمل کرنا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس امارت کا ڈیزائن تیار کیا جاتا تو صرف ڈیزائن بنانے میں تین سال لگ جاتے اور باقی کی تین سالوں میں امارت کی تعمیر ایک ناممکن بات تھی لہٰذا انجینئس نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی تعمیر بگے دیزائن کی شروع کی جائے برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 ستمبر 2004 کو برج دبائی کے نام سے ہوا اس کی تعمیر اور امارت کا ڈھانچا کھڑا ہو گیا لیکن ونڈو پینل لگانے کے بعد انجینئرز کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث اچانک اس کی تعمیر روک دی گئی برج خلیفہ پر چوبیس ہزار گلاس منل لگائے جانے تھے برج خلیفہ کی تعمیر کے وقت انجینئرز کا خیال تھا کہ اس امارت میں ونڈو پینل لگانا کسی مسئلے کا باعث نہیں ہوگا لیکن دبائی کی کڑکتی گرمی میں دنیا کی سب سے اونچی امارت پر جب ونڈو پینل لگائے جانے کا فیصلہ کیا گیا انہیں لگانے سے اندر کا درجی حرارت دن کے وقت سوڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا اتنے زیادہ درجی حرارت پر ایک انسان کا اس امارت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان پینلز کے لگنے کے بعد اس بیلڈنگ کو تھنڈا کرنے میں دس گنا زیادہ وجلی استعمال ہوتی دو سو ونڈو پینل کا مسئلہ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا یہاں تک کہ اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ بھی روک دی گئی اٹھارہ مہینے تک اس مسئلے کے حل کو تلاش کیا جاتا رہا بلاخر مشہور زمانہ انجینئر جون نے مسئلے کا ایک مہنگا ترید حل بتایا جون نے خاص قسم کے ایک گلاس بنایا اسے ایک گلاس پینل کی قیمت دو ہزار ڈالر تھی اور عمارت میں لگنے کے لیے چوبیس ہزار پینل بننے تھے ان پینلز کے کل وغم تین ایرارف ساٹھ کروڑ روپے بندی تھی ان پینلز کو بنانے کے لیے پوری فیکٹری لگائی گئی جس میں صرف یہی خاص گلاس پینلز بنائے گئے اور محض چار مہینے کے اندر یہ ارمونیم گلاس پینلز تیار ہو گئے برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران دنیا کی بڑی اور اونچی کرینوں کا استعمال بھی کیا گیا ایک کرین کا وزن 25 ٹن سے زیادہ تھا برج خلیفہ کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے ہوا کی تباہو کا سامنا بھی رہا یہی وجہ ہے کہ یہ امارت اوپر جاتے ہوئے اپنا حجم کم کرتی جاتی ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہوا کی وجہ سے امارت کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ برج خلیفہ کو گزشتہ 13 سال سے دنیا کی اونچی تدین احمادت رہنے کا اعزاز حاصل ہے برج خلیفہ کے علاوہ دنیا میں اور بھی ایسے پروجیکٹ ہیں جن کا منصوبہ تو بنایا گیا عملی طور پر کام ابھی تک تاخیر کا شکار ہے دنیا میں کچھ اور ایسے حیران کر دینے والے پروجیکٹ بھی ہیں جو برج خلیفہ کا ریکارٹ بھی توڑ سکتے ہیں لیکن کیا ایسا کرنا ممکن ہو پائے گا پر اس وقت دو امارتیں ایسی ہیں جن کی تعمیر کا آغاز کیا جا چکا ہے ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے مکہ کا جدہ ٹاور اس کا ڈیزائن برج خلیفہ سے کافی ملتا ہے کیونکہ دونوں بلڈنگ کے ڈیزائن ایک ہی ہے جس میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن میں ہو با ہو برج خلیفہ کی ٹیکنک استعمال کی جائے گی اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کو دو ازا تیرہ میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا ایک چودائے حصہ بھی تعمیر ہو چکا ہے فیل وقت اس ٹاور کی کنسٹرکشن کا کام بند ہے لیکن اگر یہ کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو یہی بلڈنگ برج خلیفہ کو مات دے سکتی ہے اس کے علاوہ دوسرا پروجیک دوبائی ہی کا ہے اس سے دوبائی کرک ٹاور کا نام دیا گیا ہے دوبائی کرک ٹاور کا آئیڈیا دو ازا اٹھارہ میں شیئر کیا گیا لیکن اس کی کنسٹرکشن کا کام بھی تاخیر کا شکار ہے توقع کی جا رہی تھی کہ دو ازا بیس میں اسی ٹاور کو مکمل کر لیا جائے گا مگر ایسا نہ ہو سکا دوبائی کرک ٹاور کی بلندی کتنی ہوگی اس بارے میں تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ آٹھ سو ارتیس میٹر سے لے کے تیرے سو میٹر کی درمیان ہو سکتی ہے لیکن تحال اس کی کنسٹرکشن بھی روکی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی نئے بننے والی امارتوں میں سے کونسی امارت برج خلیفہ کو ہرانے میں کامیاب ہوتی ہے اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک و شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے